اللہ نے فرمایا سورہ فتح سورہ نمبر ارتالیس آیت نمبر انتیس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کفار پر سکتے ہیں اور آپس میں رحم دیل ہیں کیا کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر تو سکتے ہیں لیکن اپنے آپ میں ایک دوسرے پر وہ رحم کرنے والے رحم دیل ہیں اور ہم ہماری ہر جماعت ہر تنجیم ہر مسلک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں ان کو ماننے والے لیکن یہاں جب یہ قرآن میں یہ کہا وہ صحابہ نے وہ کر کے دکھایا لیکن یہاں افسوس کی بات ہے کہ یہ آپس میں سکت ہے اور کفاروں پر رحم دیل ہے آج مسئلہ ہی ہو گیا اور الٹا ہو گیا جو ہم کو بتایا اس سے آج الٹا ہو گیا یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے یہاں روٹی بیٹی کھانا پینا انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا رکھنا ہی ہے نہیں تو دین کی جو اچھا ہیاں کیسے پہنچائیں گے لیکن آپس کے اندر جو کرنا تھا وہ آپس میں نے چھوڑ دیا یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہو گیا جو اللہ نے خود کا ان کے ماننے والے کے لیے تو ہونا چاہیے اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پانچ میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی تفر کے ڈال دیا ہے اکتلاف کیا اور انہی کے لیے بڑا آجاب یعنی روشن دلیل تھی آپ کے پاس میں کہ سورہ فتح کی آیت نہیں پڑی کسی نے بڑے بڑے حفاظ سے پڑھتے ہیں معلوم ہے ان کو تو یہ روشن دلیل تھی ان کے پاس اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے سیرت انہوں نے پڑی ہے تو ان کے پاس روشن دلیل اس کے بعد آنے کے بعد میں تم نے اکتلاف کیا آپ اس میں تفر کے ڈالے تمہارے لیے بڑا آجاب ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں آجاب کیوں آ رہا ہے ہر آجاب مسلمان ملکوں کے اندر کیوں ہے یہ تو سوچنے کے بات ہے پورا مسلم ملک ہے لیکن آجاب وہیں پہ رہے چاہے وہ قدرتی آجاب آنا ہو چاہے توفہ نہ آئے چاہے پانی آ رہا ہے اس کے اندر باڑے آ رہی ہیں بھوکاں پہ رہے ہیں اس کے اندر جلجلے ہو رہے ہیں یا دوسری قوم اس کے اوپر مسلط ہو رہی ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے تو سارے مسلمانیں پھر بھی ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ آپس میں روشن دلیل ہونے کے بعد میں تفرکے ڈالیں تم نے آپس کے اندر تو یہ وجہ بڑے آجاب کی وجہ ہے